بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت کی آج اسی سے آگے بیان کریں گے دلیل کی کون کون سی اقسام ہے جن کے حوالے سے اس باہ میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے فرمت اس بات کو ہم نے کل کے درس میں واضح کیا کہ ہمارے پاس اکثر معلومات جو ہیں وہ تصدیقی نظری اور استدلالی ہیں اور ان کو استدلال سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے یعنی کچھ معلومات ایسی ہیں جو بدہی ہیں اور ان بدہی کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ نظری کی انتہا ان بدہی پر ہو تو فرمت اس کے علاوہ جو ہم استدلالی ہیں اور وہ برہان کی محتاج ہیں پس اب ہم اس بات کو جانیں گے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے استدلال کرنا ممکن ہے ان طریقوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم ایک مقدمہ ترتیب دیتے ہیں کہ جس میں ان طریقوں کو بیان کرنے کی ضرورت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ آخر ہم ایک اس بات کی ضرورت کیوں پڑی کہ ہم برہان کے طریقوں کی جانے پڑے ہم حجت کی اقسام کی جانے پڑے ہم دلیل کے طریقوں کی جانے پڑے اس بات کی ضرورت ہ کیوں پڑی مقدمہ یہ ہے کہ ہر انسان دھوان دے کر آگ کے وجود کا علم حاصل کرتا ہے جب کسی مقام پر اسے دھوان نظر آ رہا ہو اب تو فقط دھوان دے کر کہتا ہے کہ اس جگہ پہ آگ لگی گئے اس لیے دھوان نظر آ رہا ہے یا ہم اس آگے دور پہ آسمان میں وہ بجلی چمکتی ہو دیکھتا ہے تو بجلی دیکھ کر ہی اس کی آواز کے آنے کا منتظر رہتا ہے کہ اب چند سیکٹ گدریں گے تھوڑی در گدری گی تو فوراں بجلی کی آواز آئے گی اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کو بار ایک چیز کو سمجھنے کے لیے اسے دوسری چیز سے تشبیح دیتا ہے تو جیسے ہی تشبیح دیتا ہے تشبیح دینے کے وجہ سے اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرت لیتا ہے اس طرح میں ساگت اور بے انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کوئی کلم ہے وہ کلم خوبصورت اس انداز کا یا وہ اس میں ایسی خوبصورتی بائی جاتی ہے کہ وہ اس کلم کو کسی اچھے کلم کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں جو خوبصورتی وہ اس کلم جیسی ہے یعنی جو خوبصورتی اس میں بائی جاتی ہے وہی خوبصورتی اس کلم میں بھی ہے اور آخری فرماتے ہیں انسان اپنی زندگی کے اندر ہزار ہاں قسم کی مثالوں کو استعمال کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیتا ہے فرماتے ہیں یہ تمام کی تمام امثلہ حقیقت میں انہی استدلال کے طریقوں کی جانبی پلٹتی ہے جس کو ہم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ استدلال اور تفکر ہر انسان میں فطری اور طبیعی ہے یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فقط دھوان دے کر آقا حاصل کر لیں یا بجلی دے کر اس کی آواز کے آنے کا انتظار کریں یا ہم ازباب شباط ایک چیز سے دوسری چیز کے بارے میں حکم کو معلوم کر لیں فرماتے ہیں یہ استدلال اور یہ تفکر اور یہ والی جو فکر ہے ہر انسان کے اندر فطری اور طبیعی پائی جاتی ہے چاہے وہ استدلال کے طریقوں کو جانتا ہو یا استدلال کے طریقوں کو نہ جانتا ہو فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سو میں سے لنانوے فیصد افراد ایسے ہیں جو منطقی ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ منطقی ہوتے ہیں یعنی اپنے منطقی ہونے کا ان کو علم نہیں ہوتا وہ استدلال کے طریقوں کو نہیں جانتے اس کے باوجود ان کا شمار منطقیوں میں ہوتا ہے بہرحال فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو استدلال ہوتا ہے اس استدلال کے لیے ہمیں دو طرح کے علمی طریقوں کی جانب رجوع کرنا پڑے گا یا استدلال مباشر ہوگا یا استدلال غیر مباشر ہوگا استدلال مباشر کیا ہوتا ہے کہ ایک قضیہ سے دوسرے قضیہ کا علم حاصل کرنا چاہے صدق سے صدقہ ہو صدق سے قذب کا ہو قذب سے قذب کا ہو یا قذب سے صدقہ ہو فرماتے ہیں کہ ایک قضیہ سے دوسرے قضیہ کا علم حاصل کرنا جن کے درمیان صدق اور کذب کے اعتباس سے ملازم ہو پیجاتا ہے جس کو ہم نے تناقض اکس مستوی اکس نقید اور نقض وغیرہ میں آپ کے سامنے بیان کہتا ہے یہ ہوگیا استدلال غیر مباشر استدلال غیر مباشر اس سے مراد گیا ہے کہ جو کم از کم دو یا چند علمی قضایہ سے معلوم ہو یعنی استدلال مباشر میں فقط ایک قضیہ ہوتا ہے جبکہ غیر مباشر میں ایک قضیہ یعنی اتبال کے یا کم سے کم دو ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ قضایہ موجود ہوتے ہیں البتہ فرماتے یہاں پر استدلال براہ راست نہیں ہوا کرتا فرماتے ہماری بیعث اسی قسم کے بارے میں استدلال مباشر کے بارے میں نہیں کیوں اس لئے کہ جو ہم نے باب چہاروں بیان گیا تھا وہ استدلال مباشر کے بارے سے تھا یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں استدلال غیر مباشر کو اور اس کی تین قسم ہیں نمبر ایک قیاس نمبر دو استقراء اور نمبر تین تمسید قیاس سے مراد گیا ہے فرماتے انسان کا ذہن قوائد مسلمہ سے مدد لے کر اپنے مطلوب تک پہنچ جائے یعنی ایسے قوائد انشاءاللہ تفصیلی تعریف آئی بطور اجمالی آپ کے ذہن میں خواگا کے پیش کرنے کے لئے ہم اس کو یہاں پر بیان کریں یعنی جو پہلے سے قوائد موجود ہوتے ہیں جن کو قوائد مسلمہ کہتے ہیں ہم ان سے مدد حاصل کرتے ہیں ان سے استقدام کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں اس کو قیاس کا نام دیا جاتا ہے عرصتو کے نظر کی علم منطق میں مہم ترین استطلال یہی قیاس ہے البتہ کبھی اس کا نتیجہ ایک حقیقت کلی ہوتا ہے اور کبھی اس کا نتیجہ ایک عمر جزئی ہوتا ہے انشاءاللہ آگے اس کی مکمل تفصیل آ جائے گی مثال کے طور پر اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ انسان جوہر ہے یا جوہر نہیں ہے تو اس مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لئے ہم دو قضائق علیہ سے استفادہ کرتے ہیں اور سگرہ اور کبرا تشکیل دیتے ہیں مثال جیسے ہم کہتے ہیں سگرہ ہمارے پاس کیا ہے کلو انسان جسم ہر انسان کیا ہے جسم ہے جسمانیت رکھتا ہے یہ ہو جائے گا سگرہ اور کبرا کیا ہے کلو جسم جوہر ہر جسم جا ہے وہ جوہر ہوتا ہے پس فرماتا ہے کہ ہمارے پاس دیدہ کیا جائے گا فکلو انسان جوہر ہر انسان جوہر ہے فرماتے پس یہ جو ہمارا سوال تھا کہ جب میں معلوم نے تھا کہ انسان جہر ہے یا جہر نہیں ہے فرمتہ یہ ہمارے لئے واضح ہو جائے گا یہ ہو جائے گی کیاس تمثیل کے ہیں کہ انسان کا ذہن دو چیزوں یا دو اشخاص میں سے ایک حکم سے دوسری چیز یا دوسرے شخص تک پہنچیں البتہ یہ اس وجہ سے ہو کہ ان میں ایک یا ایک سے زیادہ موارد مشترک پائے جاتے ہو یعنی دو چیزوں میں دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان کیا ہو قدر مشترک ہو اور اس قدر مشترک کی ہو جیسے کیا ہو ہمارا ذہن ایک چیز کے حکم سے دوسری چیز کے حکم میں منتقل ہو جائے مثال کے طور پر جیسا کہ شراب اور عابجو ہے فرمتہ دونوں کے ہیں دونوں مسکر ہیں دونوں اسکار رکھتے ہیں متے مسکر ہونے کے اعتبار سے شراب اور عابجو دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں پاس فرماتے ہیں کہ چونکہ ان میں قدر مشترک پائی جاتی ہے تو جو شراب کے اندر حکم پائی جاتا ہے حرمت کا مسکر ہونے کی وجہ سے اس حکم ہم کیا کریں گے عابجو پر بھی جاری کریں گے اور کہیں گے چونکہ عابجو شراب کی معنید مسکر ہے پس جس طرح شراب حرام ہے ویسے ہی عابجو بھی حرام ہوگا فرمتہ اس کو تمثیل کہا جاتا ہے کہ ہم عابجو پر تشبیح اور تمثیل کرتے کیا کرتے ایک حکم دوسری کے اوپر بھی قدر مشترک کی وجہ سے جاری کر دیتے ہیں اور استقرار کیا ہے استقرار یہ کہ چند جزئیات کے مطالعہ اور تحقیق سے ایک قانون کلی حاصل کرنا جیسے بعض پانی کو ایک معین درجہ تک گرم کر کے مساقہ طور پر سو ڈگری پر گرم کر کے یا اس کو ٹھنڈا کر کے زیرو ڈگری سے نیچے مائنس ایک مائنس دو سے الہ آخری فرماتے کے اس کو یا ایک نکتہ حرارت پر لے جا کے یا اس کو نکتہ انجماعت پر لا کے آپ کیا کرتے ہیں اس کے نکتہ جوش کہ پانی جب گرم ہو اور سو ڈگری تک پہنچ جائے تو اس پانی میں جوش آنے لگتا ہے جو پانی ہوتا ہے وہ بخارات میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر پانی زیرو ڈگری سے نیچے آ جائے تو وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے وہ برف کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے مطلب کیا کرتے ہیں آپ نے دنیا کے سارے پانی میں تحقیق نہیں کی آپ نے ہر ایک قسم کے پانی کو جانچان نہیں بلگے فقط آپ نے نمونہ کے طور پر کچھ پانی کے اوپر کیا کیا تحقیقی جستجو کی ان کے بارے مطالعہ کیا چند جزئیہ سے آپ نے قانون کلی حاصل کر لیا اور ہر پانی کے اوپر اس بات کا حکم لگا دی کہ اس کا نکتہ جوشی ہے اور اس کا نکتہ انجماعت یہ ہے ترکل استدلال او اقسام الحجہ استدلال کے طریقے یا حجت کی اقسام اگر ہم کہیں گے حجت ہے تو حجت کی اقسام بن جائیں گی اگر ہم کہیں گے ان کے طریقے ہم کیا کر استدلال کرتے ہیں تو استدلال کے طریقے اس استدلال کے طریقے کہہ لیں یا حجت کی اقسام کہنے دونوں ایک ہی ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے کہ جو فقط اور فقط دھوان دیکھے اور دھوان دیکھنے سے اسے آکے موجود ہونے کا علم ہم میں سے ایسا کون ہے سوال جو بادلوں کے اندر کیا ہے بجلی کا مشاہدہ کرے اور بجلی کو دیکھنے کے بعد اس کے گرجنے کی آواز کا توقع نہ کرے اس کا انتظار نہ کرے ہم میں سے کون ایسا ہے دوسری مثال ہو جائے گی اور ہم میں سے ایسا کون ہے کہ جو شخص نیند کی حالت میں جو شخص سو رہا ہو اس کی جو ہرکوا ہوتی ہے اس کی جو حواس ہوتے ہیں وہ کیا جاتے ہیں منجمید ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس بات کا یقینہ رکھتا ہو اور ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو اس بات کا علم حاصل نہ ہو کہ جب وہ پانی کے اندر پتھر پینکے وہ پتھر تار ہو جائے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کون شخص ہے جس کو اس بات کا علم نہ ہو ہم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اس بات کا علم حاصل نہ ہو کہ جو چھری ہوتی ہے یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اور اس کے لاحرمتے ہم کسی ایک شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کے سخی ہونے کا اور اس کے قریب ہونے کا حکم لگاتے ہیں اس لئے کہ یہ شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ اپنی بعض صفات کو شابط رکھتا ہے جو کہ خود قریب ہے البتہ ہم اس دوسرے شخص کو جانتے اس کو ہم نہیں جانتے البتہ اس شخص کی بعض صفات چونکہ اس کے اندر ہیں اس شخص کو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ شباہ دے کہ ہم اس کو بھی قریب کہہ دیتے ہیں اس طرح فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس طرح ہم کسی کلم کے اوپر کسی پینسل کے اوپر اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے کیوں اس لئے کہ یہ ملتی جلتی ہے یہ شباہ ترکھتی اس کلم کے ساتھ جس کا ہم پہلے سے تجربہ کر چکے ہیں فرماتے ہیں جتنی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی فرماتے ہیں اس طرح آپ کے سامنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مثالیں آ جائیں گی جن سے ہم روزانہ دن میں ہزارہ مردبہ کیا کرتے ہیں اسے نتیجہ آکس کرتے ہیں فقط ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے چیز آتی ہے ہم اس کو دیکھ کر ہم اس کو پرکر کیا کرتے ہیں نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں فرماتے ہیں ہر روز ہمارے سامنے ایسی بہت سے مثالیں گزرتی ہوں گی وَفِلْحَقِقَتِ اَنَّهَا ذِهِلْا اِسْتِنْتَاجَاتِ الْوَاضِحَةِ رماتے حقیقت سے دیکھا جائے اور دکت سے دیکھا جائے تو جتنے بھی یہ استنتاجات جتنے بھی ہم نتائج جخص کرتے ہیں اللَّتِ لَا يَخْلُ مِنْهَا زُو شَعُورٍ کہ جن نتائج سے کوئی بھی ذی شعور خالی نہیں ہے اور ہر صاحب شعور اس کے بارے میں علم رکھتا ہے فرماتے ہیں وہ حجت کی جتنی مشہور اقسام ہیں ان تمام اقسام کی جانب اپلٹتی ہیں اصل ماخص اصل مصدر وہ یہی حجت کی اقسام بنتی ہیں کہ اللَّتِ نَحْنُو بِسَدَدِ بِيَانِ کہ جن کو یہاں پہ بیان کرنے کے در پہ ہیں فرماتے ہیں لیکن اکثر افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر استنباد کرنے والے کو خود اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ ان اقسام میں سے کسی ایک طریقے کو پرچر رہا ہے فرماتے ہیں گرچہ علماء منطق میں سے ہی کیوں نہ ہو یعنی علماء منطق میں سے بھی ہے استدلال سے مدد بھی لے رہا ہے لیکن اس کو پھر بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ استدلال کی کونسی قسم شمار ہوتی ہے فرماتے ہیں فرماتے ہیں آپ اس بات پر ضرور تعجب کریں گے اگر آپ سے میں یہ والی بات کہوں کونسی والی کہ سو میں سے ننانوے افراد ایسے ہیں جو فطری طور پر منطقی ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم منطقی ہیں ہر چلنے پھرنے والا انسان وہ آپ نے مشہور بات سنی ہوگی کہ تین سال مسلسل علم منطق پڑھنے کے بعد جب چوتھے سال وہ بازار میں جا کر اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ہر شخص ان تمام طور کے استدلال اور ان تمام چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے جو علم منطق میں وہ پڑھ چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بازار میں چلنے پھرنے والا ہر شخصی منطقی ہے تو منطقی ہونا ہر انسان کی فطرت میں پائے جاتا ہے لیکن انسان اسے غافل ہوتا اس کو علم نہیں ہوتا فرماتے ہیں انسان جو ہے اس کے باوجود بھی جبکہ وہ استدلال کی روش کو جانتا ہے سمجھتا ہے اس کے باوجود بھی اپنے اکثر آکام میں خطا کر جاتا ہے یا وہ اپنے مطلوب تک پہنچ نہیں پاتا فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ ایسا شخص کے جو خطا کر جائے یا اپنے مطلوب تک نہ پہنچ سکے فرماتے ہیں وہ ان طرق علمی کو جان لینے اور ان کے پڑھ لینے سے مستغنی نہیں ہوتا کیوں لتفکیر شحیح ہے والاستدلال منتج تاکہ اس کی فکر بھی صحیح ہو جائے اور اس کا استدلال بھی قابل نتیجہ ہو سکے وطرق العلمی یا تلال استدلال ادا طریق الاستدلال مباشر اللہ تی تقدم البعث وانہو فرماتے ہیں استدلال مباشر کے طریقوں کے علاوہ جن کا بارہ ہم بحث کر چکے ہیں استدلال مباشر کے علاوہ فرماتے ہیں کہ وہ والے طرق علمی جن کے طریق استدلال کیا جا سکتا ہے یہ ساداست و انوائن رئیس یا اس کی تین اقسام ہیں الاول و القیاس سب سے پہلی کے قیاس ہے فرماتے قیاس سے مراد ہے کہ انسان کا ذہن ان عمومی قواعی سے مرادلے جن کا صحیح ہونا پہلے سے تسلیم شدہ ہے کیوں مرادلے فی الانتقال ایلا مطلوبے تاکہ وہ ان قواعید عاما کے ذریعے اپنے مطلوب تک مہن سکے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قیاس ہے فرماتے ہیں استدلال کی جتنے بھی طریقے ہیں ان میں امدہ ترین طریقہ یہی قیاس ہے ثانی دوسرا کہہ ہے التمثیل تمثیل کیا ہوتی ہے ہمارا ذہن جائے وہ دو چیزوں میں سے ایک حکم سے دوسری چیز کی حکم کی جانب منتقل ہو جائے کیوں اس لئے کہ دونوں کے درمیان قدر مشترک پائی جاتی ہے ایک چیز کو دوسری چیزوں سے وہ معاصلہ دیتے ہیں اور تشبیح دیتے ہیں اس کے اوپر حکم جاری کرتے ہیں الثالی سو تیسرا کے الاستقرابوں کیا ہوتا ہے انسان کا ذہن مطالعہ کرتا ہے تحقیق کرتا ہے چند ایک جزئیات کے بارے میں فیستمتوں میں نہ حکمان عاما اور ان جزئیات کے دریئے ایک حکمیں کلی اور قانون کلی کو بیان کر دیتا ہے تو خلاصہ کے واج کے دلس کا انسان اپنی زندگی میں مختلف چیزوں اور احوال کا علم رکھتا ہے یا تو وہ تحقیق اور جسدور کی صورت میں ہوتا ہے یا کبھی دو یا دو سے زیادہ امور کو آپس میں ملانے سے ہوتا ہے یا وہ کبھی کسی چیز سے تشبیح کی صورت میں ہوتا ہے یہ امور ہر انسان پر واضح ہوتے ہیں اور یہی وہ استدلال کی طریقے جنہوں کو یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں استدلال کے دو قسم ہیں استدلال مباشر اور استدلال غیر مباشر استدلال مباشر یعنی ایک قضیح سے دوسرے قضیح کا صدق یا قضیح معلوم کرنا جبکہ استدلال غیر مباشر دو یا دو سے زیادہ قضایح سے کوئی نتیجہ حاصل کرنا جبکہ وہ برائے راست نہ ہو اس کی تین قسمیں ہیں پہلی ہے قیاس جزئی ہے تمثیر تیسری ہے استقراء قیاس سمراد قوائد مسلمہ سے مطلوب تک پہنچنا تمثیر سمراد دو مشترک جزیں اشخاص میں سے ایک حکم دوسرے پر لاغو کرنا اور استقراء سمراد جزئیہ سے حکم کلی کا استمباد کرنا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ